اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آہ گزشتہ عید مبارک آپ سب کو آہ گوشت تو چاہے میں بھی ڈال کے پیا ہوگا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے کیونکہ حالات یہ ایسے بن گئتے ہیں اب ڈال کے لیے اب لوگ ترس رہے ہیں ایسے نہ شکریہ وہاں میں جب گوشت زیادہ ملتا ہے تو ڈال چاہیے جب ڈال زیادہ ہوتی ہے تو گوشت چاہیے تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے تھوڑا سا مون میں تھا فن میں تو اس لیے بتا دیا پھر بہت ٹائم ہو گیا ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور جو ہے دو پندرہ دن ہو گئے پندرہ سولہ دن ہو گئے ہیں کافی میسیجز بھی آر تھے سوڈنٹس کے بھی آر تھے اور فالورز کے بھی آر تھے کہ سر ویڈیو کیا ہوگی کونسی ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہمیں برش کے بارے بتائیں آپ لوگوں کیسے بناتے ہیں تھوڑی اتاولی عوام تو ہیں نام ہاری تو میں نے سوچا کہ گفٹ ہونے چھے یہ آپ سب کے لیے گفٹ یہ ہے کہ آج میں تھوڑا سا پین ٹول کے بارے میں بتاؤں گا اور کرویچر کے بارے میں ساتھ ساتھ برش ٹول کی سیٹنگ کہ میری جو برش ہے جس سے میں کہلی گرافی کرتا ہوں اس کی سیٹنگ کیا ہے اور الف لکھنے کا طریقہ دیکھیں بعد اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے الف لکھنے آپ لوگوں نے الف نہیں لکھیں گے اس کے اندر کا کرو نہیں پیچانیں گے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے چاہے وہ اوپر سے نیچے بنایا ہوا کرویا اس کا انورٹ ہے ہم لوگ جو ہے میران لے کے فرمولا ون کے اوپر ریس لگانے پہنچ جاتے ہیں میں نے یہ ویڈیو ایک بر پہلے بھی اپلوڈ کی سمجھایا کہ میں نے الف کی پریکٹس کا کہتا ہوں بچوں کو دو گھنٹے بعد اپنا نام لکھ کے مجھے دیتے ہیں میں یار نام کا کیا کروں دیکھو پریکٹس کرو گے پالش کرو گے خود کو تب جا کی ہوگا ٹھیک ہے جو لوگ جو سٹوڈنٹس میرے جو بچے پریکٹس کر رہے ہیں الحمدللہ ان کا کام بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے لیکچر سارٹ کرتے ہیں اور برش کی سیٹنگ کے لیے آپ لوگ لیکچر کو پورا دیکھیں سمجھیں اس کو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بس سیدھے ڈریکٹ برش پہ جمپ لگایا اور سمجھ لیا جو بیچے پین ٹول اور کرویچر کا کنسپٹ ہوگا وہ بھول جائیں گے آپ لوگ مطلب ایک اسے آپ لوگ گواہ دیں گے وہ کیلیگرافی کی ڈیٹیلنگ کے اندر کام آتا ہے پاکی ٹریسنگ وغیرہ ایک سیپرٹ تینگ ہے لیکن ڈیٹیلنگ اور کچھ سیٹنگ کے اندر کام آتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آئے ہیں اچھا جی یہ آگی ہماری سکرین بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جو پڑھنا ہے ہم لوگوں نے وہ یہ کہ پین ٹول کرویچر ٹول ان کا یوز کیسے ہوتا ہے ڈابی الیسٹیٹر کے آرابک کیلیگرافی لوگو ڈیزائن کے اندر اور ساتھ ساتھ برش ٹول کی سیٹنگ جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کے لیے اب یہ ہے کہ اگر میری بات مانیں گے تو ہوففلی آپ لوگ بہت آگے تک سیکھ سکتے ہیں اور جلدی سیکھ سکتے ہیں صرف آپ کو تھوڑا سا ٹائم دین ہے پریکٹس کو باقی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لیے آسان یہ پیدا کرے گا اچھا تو پین ٹول کیلیے شارٹ کٹ کی ہمارے پاس ہے پی یہ پی پریس کرو یا پین ٹول یہ ہمارے پاس ہے اچھا دیکھیں ہم لوگوں نے شیپس تو نارملی ڈیزائن کی ہے نا اس طرح سے بنا لیے اس کے اندر فل بھی کر لیے آوٹ لائن بھی آگئی یہ ہم نے کچھ بنایا اور کچھ اس طرح کا شیپ بنایا ہم نے ٹھیک ہے اور یہ صرف ایک سپیسیفک شیپس ہیں یا تو سکیئر بنے گا یا ریکٹینگولر شیپ بنے گا ہاں اگر ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول یوز کرتے ہیں تب ایک اور سینریو ہے کہ آپ شیپ کو چینج کر سکتے ہیں اس کی امینٹمنٹ کر سکتے ہیں بٹ آپ منولی اپنے حساب سے شیپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں چیز کو ٹریس کس طرح سے کر سکتے ہیں میں ٹریسنگ نہیں بتاؤں گا میں صرف شیپ بنانا بتاؤں گا لمبا لیکچر زیادہ نہیں ہو تو اچھی بات ہے بورنگ ہو جاتا ہے کافیت تک ہمارا زیادہ فوکس کس پہ ہے بریش ٹول کی سیٹنگ کی اوپر وہاں تک پہنچنے کے لیے تو یہ جو لیکچر ہے تھوڑا سا منیمائز کر دوں گا اچھا ہو جائے گا آپ لوگ کے لیے اچھا پین ٹول لیں سمپل ہے کلک کریں کہیں پہ ٹھیک ہے رینڈم لی آپ کا شیپ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ یہ آپ کا لینئر لائنز کے شیپ ہے ہم نے کوئی کرو اس میں نہیں کریئٹ کیا دیکھیں ہاں ساتھ شفٹ کا بٹن اگر آپ پریس کریں نا تو یہ ایک انگل وائز بناتا ہے یہ دیکھیں یہ انگل ہے آپ کا پورا 360 ڈگری کی اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ایک رف سا سکیش تھا فار اگزمپل میں یہاں پہ ایک ٹائپ ٹول سے لکھ لیتا ہوں اے اے لکھ لیا اس کو کیپیٹالائز کر کے یہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر تھوڑی سی امیڈمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں چینجنگ کرنا چاہ رہا ہوں یا ڈیلیٹ یا ایڈ شیپ بیلڈر ٹول کا استعمال ہوگا یہاں پہ بھی میں پہن لیتا ہوں یہاں لاکے ایک یہاں سے کچھ اس طرح سے ایک شیپ کریٹ کرتا ہوں یہاں سے لے کے یہاں پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایک ایک ایکسٹرا منپلیشن ہوگی ٹیکسٹ بھی ہوگی یہ ہوگی ابھی یہ ایڈیشن ہم نے اس کو پلس نہیں کیا صرف شیپ کریٹ کیے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں تھوڑی سی چینجنگ کرتا ہوں یہاں پہ لائک اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ اب یہاں تک آنے کے لیے یہ سیکھنا تو پڑے گا کہ آخر یہ ہو کیسے رہا ہے میں کس طرح سے کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی چینجنگ ہوگی چلنج یہ ہوتا کیسے ہے دیکھیں پین ڈول کا اصول ہے سمپل آپ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس لینئر لائنز بناتا ہے لیکن آپ نے ایک کلک کیا اس سے پہلے یہ ایک ہمارے پاس ایک لائن ہے یہ کرو ہے یہ سٹریٹ ہے پین ڈول سے ہم یہ تو بنا رہے تھے نا مطلب یہاں ایک کلک کیا دوسرا کلک یہاں کیا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا سٹروک اور اس کو انکریز کر دیں سمپل یہ چیز ہو گئی نو ایشو لیکن اب یہ کرو کیسے بنے گا اب کیا کرتے ہیں ہمیشہ پین ڈول پہ ایک پوائنٹ لیا انکر پوائنٹ دوسرا انکر پوائنٹ لینے کے لیے اگر آپ کرو بنا رہے ہیں تو یہاں کلک کریں ماؤس کے بٹن کو چھوڑے نہیں اور یہاں تو اب نیچے لے کے جائیں تو یہ اوپر کرو بنے گا ٹھیک ہے یا آپ نیچے لے کے جا رہے ہیں اوپر لے کے جا رہے ہیں تو نیچے کرو بنے گا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہاں پہ نیچے لے کے جاتا ہوں تو یہ اوپر ایک گرف بن گیا دوسرا پوائنٹ اگر میں یہاں لگاتا ہوں اور یہ ایسے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں exactly یہ وہ گرف سیم بن گیا کیا بتایا میں نے آپ کو وہ یہ کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ لگایا ہے دوسرا پوائنٹ لگا کے چھوڑنا نہیں ہے نیچے لے کے ہیں تو اوپر گرف اوپر لے کے جائیں تو نیچے گرف سمپل ہے ہاں اب آپ نے shift کا بٹن بھی ساتھ میں ہولڈ کر لیے یہاں پہ کلک کیا shift کا بٹن ہولڈ کیا یہاں پہ ایسے کلک shift کا بٹن ہولڈ تو اب یہ دیکھیں بلکل angle کے حساب میں وہ اس کو curve دے رہے ہیں یہ دیکھیں angle میں دے رہا ہے نا angle کا curve چلے یہاں ایک لے لیا very nice دوسرا یہاں پہ آ کے کلک کریں تو یہ ویو بن گئی shift کے بٹن کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا concept تھا pen tool کا کافی لوگوں کو idea ہے اس چیز کا کہ pen tool کس طرح سے use ہوتا ہے لیکن revise کرنا اچھی بات ہے دوسری بات اس کی جو بہن ہے curvature ہمیشہ تیڑی ہی رہتی ہے curvature کا مطلب curve سے نکلنا ٹھیک ہے curve ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ہی ہے اس کے curvature میں کہا کرتا ہوں اس کے اندر اور بھی easy ہے یہ ایک point لیا دوسرا point یہاں لیا تو یہ دیکھیں curve بننا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ curve کے لیے ٹھیک ہے اس سے circle بڑے easy سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر ایک ایک یہاں سے آپ نے یہاں تک line draw کر لینا اور آگے move کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو select کیجئے curvature لیجئے اور یہ دیکھیں یہیں سے آگے continue یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ alt کا button press کریں گے تو یہ straight line بنانا شروع کر دے گا simple click کے اوپر کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ alt کا button press کریں گے تو یہ اس طرح سے اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک وہ لے کے آتا ہوں logo لے کے آتا ہوں batman کا logo ہے all time my favorite ہے میں mostly اسی کے اوپر working کرتا ہوں اس میں ذرا easy ہو جاتا ہے اوکے یہاں پہ یہ logo ہے میں اس کو copy کیا illustrator میں لے کے یہاں پہ paste کر دیا اب کرویچر کے تو اس کو pen tool سے پہلے بناتے ہیں میں نے یہاں پہ click کیا یہاں پہ click کیا پھر یہاں پہ click کر کے اس کو یہاں trace کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پھر یہاں اس کا break کیا پھر یہ تھوڑا سا یہاں پہ zoom کر کے چلو یہاں پہ point لے لو اس طرح پھر اس کو click کیا کچھ ایسے مطلب یہ time taking process bla 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 مجھے مزا نہیں آیا میں اس کو ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا اس کو میں کرویچر لیتا ہوں alt کی key press کی صرف point لگانے شروع کر دیئے یہ دیکھیں صرف point لگائیں آپ ابھی آپ magic دیکھئے گا صرف بس یہ جو magic آنے والا ہے آپ کی زنگی میں یہ زنگی آسان کر دے گا آپ کہیں گے پتہ نہیں استاد محترم جو ہے یہاں آخری point یہاں یاد رکھیں یہاں پہ آکے alt چھوڑ دے رہے آپ کہیں گے استاد محترم بھی پاگل ہو رہے مدنی کیا کر رہے اب کیا کریں یہاں کرو چاہیے تو اس کو پکڑیں اور یہاں لاکے یہاں ایڈ کر دیں یہ دیکھیں آہ اچھا سوری تو کٹ کر گے بیچ میں سے تو ہم کہا تھے ہم یہاں پہ اب دیکھیں کہ اب آپ بھی صرف اٹھانے آپ نے اس کو point پکڑنا اور کرو کر دے رہے سمپل یہ دیکھیں یہ ایسے کرو کیا تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسس اس میں ہو جاتا ہے کس میں pen ٹول میں لیکن یہ زیادہ زیادہ فیزیبل ہے کروی چل یہ تو میں نے رف سیا آپ لوگوں کو ٹریسنگ کر کے بتا دی اور اس کا کلر آپ دے دیں کوئی بھی یہ آپ کا ایک ٹریس ہو گیا alignment آپ تھوڑی سی سیٹنگ کر سکتے ڈائریک سیلیکشن ٹول کے بتا دیں چلے جی اب آتے ہیں مین مدھے پہ ہمارا جو ٹاپک تھا pen ٹول تھا brush ٹول کی سیٹنگ اور brush ٹول سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے brush ٹول سیلیک کیا اور brush ٹول کے اندر یہاں پہ آ جائیں دیکھیں اور ہونے جانا ہے اوکے ہٹ کر دینا and here we go with the sun setting اب یاد رکھیں ہمیشہ جو کلم ہوتی ہے نا کلم جس سے ہم کلیگرافی کرتے ہوتے ہیں کلاسک والی وہ بلکل باریگ ہوتی اس کی راؤنس نہیں ہوتی وہ زیرو ہوتی ہے یہ جو دو پوائنٹس ہیں آپ کے دیکھ سکسٹی ڈگری سیٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب راؤنس میں نے کیا کلم کی زیرو تو یہاں پہ راؤنس زیرو here you go with brush with angle of 60 60 ڈگری آپ کے پاس angle بن گیا چلیں اب size کی بات یہ بہت چھوٹا سائز ہے minimum size آپ لے جائیں 35 کے اوپر یہ سائز آگیا سمپل یہ fix رکھنا ہے یہ بھی fix یہ تب آپ change کریں جب آپ ویکم tablet use کر رہے ہوں تب آپ باری کرنا پر چھوٹا کرنا بڑھا کرنا ابھی کے لیے آپ صرف یہ سیٹنگ رکھیں اور اوکی ہٹ کر دیں اب بی سے brush ہم نے سلیک کیا وہ تھا یہ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے اس کی option menu کی سیٹنگ ہے اس کے اندر fill zero صرف stroke یہاں پہ یہ اس کو نہیں چھیڑنا کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں باقی اب میں نے بات کی تھی الف کی ٹھیک یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بنا ہوا آگئے یہ دیکھیں brush بنا یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن practice کیا کرنی ہے آپ نے الف لکھنا سب سے پہلے حرف الف وہ کس طرح ہوگا آپ ایک line draw کریں یہاں سے لے کہ یہاں تک جو visible ہو اس کو lock کر دیں control two سے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ half line الف کی آپ کی اوپر curve بنتا ہے جہاں سے start ہوا ہے وہیں پہ آپ نے end کرنا ہے مطلب جس طرح سے یہ دیکھیں یہ start ہوا ہے یہ اس طرح سے آپ نے اس کی ending کرنی ہے ٹھیک ہے کس طرح ایسے اور ایسے یہ الف اس طرح میں لائن لگوائی تا کہ آپ کو سمجھ آج یہ دیکھیں اس طرح اب دیکھیں سم ٹائم ایسے غلطی بھی ہو جاتی ہے یہ بنایا آپ نے ایسے اب میں نے بتایا کرویچر اور pen ٹول سٹنگ کیلئے کام آتے ہیں ڈیٹیلنگ کیلئے کام آتے ہیں تو وہ بھی اب دیکھیں use کیسے ہوں گے وہ بتاتا ہوں پار ایسیمپل میں نے بنایا الف اور یہ آگے چھوڑ دیا تو یہ ان کمپلیٹ ہے میں کیا کروں گا میں اس کو کروں گا سلیکٹ کرویچر ٹول لوں گا اور یہ دیکھیں میجیک اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ہیار بھی گو وید کمپلیٹ الف ایک کمپلیٹ الف کے ساتھ ہم نے کرویچر ٹول کا لیتے ہوئے کلک الف بنا لیا اب صرف پریکٹس آپ لوگوں نے اس کی کرنی ہے کہ یار الف بننا کس طرح ہے یہ دیکھیں ایسے پھر یہ سے الٹا یہ ایسے بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پریکٹس آپ کی ہونی چاہیئے یہ دیکھیں کیونکہ اس سے سارے کہ سارے آگے حروف بنیں گے میں حروف بنا بھی دکھاتا آپ سین لکھنا ہے یہ دیکھیں دیکھیں سین بھی سارے کرو ہیں میم لکھنا ہے ٹھیک ہے سواد لکھنا ہے دیکھیں آئے ہیں کرو سارے یہ دیکھیں سارے کرو ہیں تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ منیموم دن میں تین سو دفعہ لکھیں میرے جو پریکٹس کے ڈیس تھے تب میں کیا کرتا تھا سیمپل سی بات ہے یہ دیکھیں کرف کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں اب تھم نیل کے اوپر بھی لوگو ڈیزائن ہوا ہو ہے ٹھیک ہے وہ بھی کچھ بن گیا تھا بس وہ اس برش سے نہیں بنا تھا ٹھیک ہے وہ ایک اور برش تھا اس سے بنایا گیا تھا تو میں آگے بھی آنے والے لیکچرز میں بتاؤں گا کہ برش کی کس ٹائم پہ چینجنگ کرنی ہے اور کس طرح سے چینجنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے کچھ ایسے بنا ہوا تھا میرے خیال میں تو لیکن وہ کسی اور برش سے بنایا تھا وہ اس سے نہیں بنا ہوا تھا خیر میں دکھا دیتا ہوں وہ یہاں فائل لگو میں نے سیف کیا تھا یہ پڑھ دیکھیں اصل میں یہ ہدا مرزا لکھا ہوئے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہدا یہ میم رہے اور یہ ازا ٹھیک ہے خدا مرزا تو یہ ورکنگ ہوتی رہتی یہ لیٹس میں نے اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو یہ اربی تھے ارباز گلستانی ٹھیک ہے ان کا انسٹرگرام آئی ڈی یہ ہے ان کا سکیچ تھا ان دے سیٹ کہ آپ اس کو مجھے ڈیزائن کر دیں اوکی یہ نہیں یہ نہیں نہیں ہے یہ میں نے بریس سے لکھا ہے اور یہ بریس سے لکھا پڑ ہے یہ بریس سے ہی لکھا ہو ہے تو آپ بھی تک پہنچ سکتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جائیں پریکٹس کریں ٹکا کے پریکٹس کریں اس کی اور آنے والی ویڈیو کا انتظار بھی کریں کو شیڈ کس طرح سے دینا ہے اب میں نے کہا تھا میں نے اس لکچر پہ جمپ اس لی کیا کہ کافی ٹائم زائے ہوتا جار تھا بچوں کا ٹھیک کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ہر کمنٹ کا ریپلائی کرتا ہوتا ہوں اگر میرے سے کوئی رہ جاتا ہے تو اس کے لیے معذرت لیکن میری ترائی ہی ہوتی کہ میں سب کمنٹ کا آپ ریپلائی کر دوں اگلے لیکچر کے لیے اس علیف کی پریکٹس کیجئے گا میں پوچھوں کریں لوگوں کو بتائیں کہ سبسکرائب کریں دیکھیں میں آپ لوگ کی لیے اگر اتنا کر رہا ہوں میرے خیال میں آپ لوگ میری مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے سب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہے اور تو ہم یاد رکھیں